ان صاحب نے بھی یہاں پر یہ شکایت کی ابھی بھی میں سن رہا تھا جب بھی آپ مائیک کو آواز آت لگاتے ہیں تو کافی شور شرابہ ہو جاتا ہے کہ بلوستان اسمبلی میں پہلے اجلاس میں میری پہلی توجہ دلاو نوٹس یا تقریر جو تھی پوائنٹ آف پوائنٹ آف پبلک ایمپورٹنس یہی تھا کہ بلوستان کو جدت کی ضرورت ہے اور جدت سب سے پہلے اس ادارے سے اس اسمبلی سے ہم نے شروع کرنی ہے تاکہ کم از کم ایک ڈیجٹلائزڈ موڈرن اپ ڈیٹڈ اپ گریڈڈ ایک اسمبلی ہو جس کا کم از کم ریکارڈ ڈیجٹلائز ہو جس کی ساری سسٹم جو ہے مائیک وغیرہ بہتر ہو اور وہ کم از کم خود اکیسویں صدی کا جو ہے ایک شائکار ہو تاکہ پورے بلوستان کو پھر آستہ آستہ اسی طرز میں ہم آگے بڑھائیں اس وقت ایک کمیٹی بنی اس کے حوالے سے فنڈز ریلیز ہوئے کزشتہ حکومت نے اسمبلی دشمنی میں یا سپیکر دشمنی میں کہ انہوں نے وہ سارے فنڈز جو ہے ریلیز نہیں کیے پھر اس میں ڈیلے ہوا ایک چوٹی سی کمیٹی بنی اس کمیٹی کے چیرمین قدوس بزنجو صاحب تھے میں اس کا ممبر تھا اور گشرا رنس صاحبہ بھی جو اس کے ممبر تھی تو وہ ہم نے کچھ چیزیں فائنلائز بھی کی لیکن وہ ابھی تک ساری چیزیں پینڈنگ ہیں وہ ابھی تک اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سیکٹری ایٹ کے دفاتر میں اور ان کے فائلوں میں جو ہے دبی پڑی ہوئی ہے میری گزارش یہ ہے کہ قدوس بزنجو صاحب سپیکر نہیں رہے آپ ہیں محترم جانو جمالی صاحب ہیں خدا والتبارک اللہ ان کو سہتیاب کرے جل سہتیاب کرے اور وہ آئیں آپ منی زمیداریاں نبائیں تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سلام مشورہ کریں وہ جو کمیٹی اس کو فحال کریں اور تاکہ جو بھی پروسس ہے اس کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے بچھلی حکومت نے چھوڑ دیا تھا تو ہم اس کو کم از کم ایکسپیڈائٹ کریں اور یہ انشور کریں کہ کم از کم امارے وقت میں ہم نے کوئی اور بڑے کام تو نہیں کیے بلوستان کے لیے کم از کم یہ جو کچھ عرصہ اگر مل جائے گا آٹھ سے مہینے میں تو بلوستان کو ایک اچھی سی اسمبلی تو دیں جو کم از کم کوئی دوسرے باہر کے لوگ آ کے دیکھیں اور اس میں آپ جو میری رائی یہ ہے کہ آپ جو ہے ٹیوزڈے کو میری رائی یہ ہے جناب سپیکر صاحب کہ ٹیوزڈے کو آپ یعنی منگل کو جو بھی متعلقہ سیکٹری صاحبان ہیں جن میں ایسی ایس ڈیولپنٹ ہے پی این ڈی کے یا ان کا جو سیکشن ہوگا اسی طرح سی این ڈیو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی منسٹری انوالو ہے ہماری اسمبلی کے کولیگز ہیں سیکٹری صاحبان ہیں یہ بیٹھیں اور اس کو ہم ذرا دیکھیں اور اس کا ایک ٹائم فریم بنائیں کہ ہم اس کو دس دن میں کر سکتے ہیں پدرہ دن میں بیس دن میں ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہوگا ایک رول موڈل کے تحت کہ تھا کہ اگر اس بلوستان بلوستان اسمبلی کے کام پانچ سال میں نہیں ہو سکتے تو باقی بلوستان کے کام کہا ہوں گے ایک اور چوٹی سی گزارش میری آپ سے ہے جناب سپیکر صاحب بلوستان بہت وسیع عریض علاقہ ہے سی ٹی ٹی کا ایک واقعہ رونما ہوا جوب میں چار معصوم بچے جو ہیں اس میں شہید کر دیئے گئے اس کے حوالے سے حکومت بلوستان نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی اس پر میں زیادہ نہیں بولوں گا اور ہمیں امید ہے کہ شاید اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کا تدارک ہوگا بلوستان میں بڑھتی ہوئی بیچینی کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوستان میں انسانی حقوق کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوستان کی اس پیچیدہ سیاسی صورتیال کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بھی ادارے ہیں ان کو توڑی سی سنجدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ایک کترہ خون جب اس زمین پر بیٹا ہے تو وہ کہیں سینکڑوں جو ہیں استرابے پیدا کرتا ہے بیچینی کے تو جب آپ جب اتنا زیادہ خون اس صوبے میں بہے گا تو آپ کے خیال میں اس صوبے میں استراب نہیں ہوگا بدمنی نہیں ہوگی شورش نہیں ہوگا رنجش نہیں ہوگی تو یہاں پر کون سے یہاں پر شادیاں بجیں گے تو لہذا جو قوتیں جو ادارے غیر ذمہ داری کے طریقے سے انسانوں کا اس طرف اس طریقے سے موارداتوں میں ملوث ہیں ان کو جو ہے کم از کم اس انکوائری کمیٹی کے بعد سے جو ہے میرے خیال میں کوئی ان کی کیا کہتے ہیں کہ شاید طریقہ کار میں تبدیلی بہت ضروری ہوگی ایک چھوٹی سی گزارش آخری میں کروں گا مجھے کوئی تین دن سے چار دن سے بلکہ پندرہ دن سے ڈیرہ بکٹی کے نوجوان یہ جو بلوستان کے اندر شورش شروع اس کو میں دیکھنا ہوگا یہ وہ شروع ہوئے جنابیوالا ڈیرہ بکٹی سے جب ڈیرہ بکٹی میں پی پی ال پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ جو نائنٹی ففٹی تری سے بلوستان کا گیس نکال رہا ہے اور اس نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل جو ہیں گارنٹیز جو ہیں سیف گارڈز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہماری ساری گیس باقی صوبوں تک پہنچ گئی آج بھی ڈیرہ بکٹی کے لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں آج بھی بلوستان کا ستر فیصد عبادی جو ہے وہ گیس سے محروم ہے بلوستان کے ماں سوائے چھے سے ساٹھ لسٹکوں کے ایڈ کورٹرز کے باقی لوگ تو گیس کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں لیکن مجھے ایک بات یاد ہے میں بلوستان کمیٹی کا اس ایک ممبر بھی ہوا کرتا تھا پی پی ایل نے کہا کہ ہم جو ہیں بلوستان کے حوالے سے حبر دو سال کے بعد پچیس ڈپلومہ ایڈرز یا انجینئرز کو جو ہے ارسال برتی کیا کریں گے ایک کمیٹمنٹ وعدہ جو پی پی ایل نے بلوستان کے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ جو ملازمین اگر نان ٹیکنیکل ہیں یا ایسے ہیں جن کی ضرورت جو ہے باہر سے لانے کی نہیں ہوتی ہے سو فیصد ان کی برتیاں ان کی جو ہے تائیناتی جو ہے وہ ڈیرہ بکٹی سے زلے ڈیرہ بکٹی سے ہوگی تیسری بات جناب والا یہ تھا کہ جو سوئی کے اردگر جو ڈیرہ بکٹی زلے میں جتنے بھی گریل افراد ہیں یا جو ریائشی ہیں ان کو مفت گیس فرام کر دی جائے گی اس کے علاوہ سی ایسار کی مد میں جو ہے وہاں پر عالی تعلیم ادارے بنائے جائیں گے اس کے علاوہ سی ایسار کی مد میں سکولرشپس دیے جائیں گے تاکہ ڈیرہ بکٹیز میں جننے والا جو محرومی کا جو لاوہ تھا جس نے پورے بلوسان کو گیر لیا تو جناب والا میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس وقت جناب سپیکر آپ کی توجہ اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک رولنگ کمس کم یہ دے دیں کہ جو پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ ہے اس کے بلوسان کے ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہیں ارب اور روپے کا ہمارا مکروز ہے اس کی ایکسٹنشن بھی ابھی رہتی ہے اس کو ابھی تک نہیں کیا یا نہیں دیئے وہ ایسے ہی گیس نکال رہا ہے بہت سی وائلیشنز ہیں تو لہٰذا آپ جو ہیں ایک پابندی آپ پی پی ایل کے عالی حکام کو بلوسان اسمبلی میں بلائیں ڈیرہ بکٹی کے نمائندوں کو بلائیں ڈیرہ بکٹی کے ان نوجوانوں کو جو ارتال پہ ہیں جو اس وقت اسلام آباد پہنچ گئے ہیں ارتال کرتے ہوئے اتجاج کرتے ہوئے ان کو یہاں پر بلائیں اور جو اس اسمبلی کے اندر کچھ عراقین ہیں جو اس متعلق اگر بات کرنا چاہیں گے بولیں گے ان کو بلائیں اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں یہ بلوستان کے ماتے پر داغ ہے ایک صوبے سے ہم اتنا گیس نکال کے ان کو دے رہے ہیں اس کے بتے ملازمت بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں یعنی آپ کا وسیلہ آپ کا خزانہ لیے جائے جا رہا ہے اسی لیے تو لوگ ریکوڈک کی مخالفت کرتے ہیں اسی لیے تو لوگ سندک کی مخالفت کرتے ہیں اسی لیے تو لوگ گوادرپورٹ کی مخالفت کرتے ہیں کہ اے جب آپ ڈیرہ بکٹی کے پی پی ایل کے جب ختم ہونے والے ہمارے اب زخائر ہیں ان پہ آپ ہمیں انصاف فرام نہیں کر سکتے آپ اس نے سلوک نہیں کر سکتے آپ مساوات کا مظاہرہ نہیں کرتے تو آپ ہمارے بڑے بڑے سونے اور تانچاندی کے تانبے کے زخائر پہ کیسے کریں گے تو جنابے والا ڈیرہ بکٹی کے مکین وہاں کے شہری ہماری توجہ کا منتظر ہیں لہذا آپ اس سلسلے میں تکلیف کر کے ایک اچھی سی رولنگ دے دیں تاکہ پی پی ایل اس سلسلے میں اپنی تمام تر تفصیلات ملازمین کے آپ کو یہاں پر پہنچا دیں شکریہ شکریہ سنہ بلوچ صاحب جہاں تک یہ بلوچستان اسمبلی کا معاملات ہے اس پر جو ہے منگل والے دن اے سی ایس سیکٹری فائنانس ایس این ڈیو سیکٹری اور سیکٹری آئی ٹی جو ہے ان کو بلاتے ہیں اس پر ایک میٹنگ کرتے ہیں جہاں تک کمیٹی کی بات ہے اس پر میں سپیکر صاحب کے ساتھ مشورہ کرتا ہوں کیونکہ سپیکر صاحب بھی وہ کریں گے بنائیں گے کمیٹی مگر یہ سیکٹری صاحبان کو بلاتے ہیں ان سے ریپورٹ بھی منگواتے ہیں جو بھی میمبرز آنا چاہے اس میٹنگ میں کیونکہ یہ اسمبلی تو سب کی ہے تو اس پر جو ہے کوئی ایک اچھا اقدام کرتے ہیں ایک وجہ صحیح ہوگا میرے خیال سے دو بجے منگل والے دن دو بجے جو ہے ان سیکٹریز کو جو ہے بلوچستان اسمبلی ملائیں